عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی بکھر موتی تیسرا حصہ ساتوان پاک چیزوں کو ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا کھانا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو اگر ناک میں ڈالا جائے یا کان میں گزایا جائے تو وہ فائدہ نہیں نقصان دے گا اسی طرح اسماء حسنہ کے ذریعے ناپاک مقاصد حاصل کرنے والے اپنی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں پاتے لہذا اس بارے میں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور اس کے ناموں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی چاہیے آٹھوان خاص خاص مقاصد کے لیے خاص خاص اسماء پڑھنا کچھ برا نہیں لیکن کام کی بات یہ ہے کہ پہلے ان اسماء کو اختیار کیا جائے جو نفس کی اصلاح مخلوق سے بینیازی اور محبت الہی کے خصوصی خواص رکھتے ہیں پھر باقی اسماء کو پڑھا جائے اور اس بات کو ہرگز نہ بھولایا جائے کہ یہ سارے اسماء عالی اور عرفہ ہیں اس لیے ان تمام کے ورد سے غفلت نہ کی جائے بلکہ نصر و نجم کی صورت میں تمام اسماء کے ورد کو معمول بنایا جائے نوہ یہ سارے اسماء گھر کے بچوں کو بھی یاد کرائیں جائیں اور ان کے ذکر سے اپنے گھروں اور محلوں کو ایمانی نور اور روحانی سکون بخشا جائے دسوان گناہوں کے مارے اور مصیبتوں کے پسے ہوئے پریشان حال دکھی اور زخم خردہ مسلمان جنہیں ایک طرح ان کا ازدہا صفت نفس امارہ ہر گھڑی دستا ہے اور انہیں زلط و پستی کے گھڑوں میں ہر آن گھسیٹا ہے دوسری طرف شیطان ان پر ہر دم اپنے سوار اور پیادہ دستوں کے ذریعے حملہور ہوتا ہے اور ان کو اسلام اور انسانیت کے سیدھے راستے سے ہٹا کر ظلم تکبر شہوت پرستی بدفعلی حرام خوری حرام کاری اور حرام بینی کے جہنمی راستوں کی طرف کھیشتا ہے اور انہیں اپنی خلقت اور فطرت تک تبدیل کرنے اور حضب الشیطان کے ناری ٹولے میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے نفس اور شیطان کی مار سے خستہ حال ان مسلمانوں کو دنیاوی مسائب پریشانیاں فقر و فاقع اور ظلت بھی اپنا شکار بناتی ہے یہ بیچارے کہاں جائیں یہ مجموعہ اسی سوال کا جواب ہے انسان کو پیدا کرنے والا اور اس سے محبت کرنے والا اللہ جل لشانہو جو رحیم بھی ہیں اور کریم بھی ہیں قوی بھی ہیں اور رحمان بھی ہیں ودود بھی ہیں اور قیوم بھی ہیں اس درماندہ پریشان حال زخم خردہ دکھی اور خستہ حال انسان کو تھام سکتا ہے بندہ ذرا ادھر توجہ کر کے تو دیکھے اور اسمائے حسنہ کے خوبصورت باغ کے سیر تو کرے انشاءاللہ ہر قدم پر چونکے گا اور خوشی سے مست ہو کر اس باغ کے پھلوں پھولوں اور سیرگاہوں سے سکون پائے گا ہر لمحہ سیر ہوگا اور جتنا سیر ہوتا جائے گا اسی قدر اس کی روحانی دشنگی بڑھتی چلی جائے گی کاش بندے اسمائے حسنہ کو یاد کریں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہے آپ ان کی مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ حلال دیجئے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بینیاز کر دیجئے جو مانگا وہ بھی اطاع کر دیجئے جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اطاع فرمائیے اللہم لا تسلط علینا ماللہ یرحمنا ولا یخافک فینا اللہم جرنی فی مسیبتی وخلف لی خیرم منہ ربنا تقبل منہ انکا انتسامیل علیم برحمتک یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم